اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید عمدل جال آپ کے خید منتحات ہمارا یوٹیب اور فیس بک چینل جی آئے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حسن محمد صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر بیانیاں بیانیاں بیسیکلی چھیل فائد سے ایک مجموعہ ہے اور بیانیاں کسی بھی جماعت کا ترجمانی ہوتی ہے یعنی کہ ان کے لیڈر جو بات کرتے ہیں پوری جماعت پھر اس کی پیروی کرتی ہے ان کے ووٹر سپورٹر کارکرون ڈیم ہارڈ جو سپورٹر ہے ڈائ آٹ سپورٹر ہے اور سارے جو ہے وہ اس بیانیاں کی پاسداری کرتے ہیں ابھی پاکستان طریقہ انصاف کے پاس بڑا تگڑا بیانیاں وہ انتہابات نہیں ہو رہے تو اس پر بیانیاں ہیں وہ میں گائی ہے تو اس پر بیانیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر جبری گمشدگی ہیں اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ بات ہے یعنی کہ وہ ہر لیا سے اپنا بیانیاں بناتی ہیں مگر مسلمی نواز اور پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بیانیاں جو ہے وہ سامنے نظر اس وقت تک نہیں آ رہا اگر میں مسلمی نواز کی بات کروں کہ جو چیر میں نہیں کہا سکتے ہیں جو نواز شریف صاحب ہے نواز شریف صاحب نے کہا جی قومی مجرم چھے ہے جس میں جنرل باجوا صاحب جنرل فیض امید اور چار جزیز کا انہوں نے نام لیا مگر رانا سناولہ صاحب نے اس پر ویڈرہ کیا زبیر عمر صاحب نے اس پر ویڈرہ کیا آج خرم دستقیر صاحب نے یہ بات کیا انہوں نے کہا یہ بیانیاں کوئی نہیں بیانیاں وہی ہیں جو اکتوبر کو نواز شریف صاحب آئیں گے منارہ پاکستان میں جلسہ کریں گے اسی جماعہ کے اندر وہ جو ہے اجتماعہ کے اندر کو فیصلہ کریں گے اس کے علاوہ تو کوئی بیانیاں نہیں ہیں جوید لطیف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ان کی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ سیچویشن جو بدلی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ بات کہتے ہیں جوید لطیف صاحب وہ کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں جنرل باجبہ یا جنرل فیض ان کا الفاظ ہے نا کہ اگر اداریں سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا نام لینے سے کوئی تناؤ بڑھے گا کوئی انتشار بڑھے گا کوئی معاملہ خراب ہوگا تو ہم ان کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں ہاں مگر نو مئی کے کرداروں کو نو مئی کے جو منصوبہ سازوں کو ان تمام جو بغاوت جنرل نے کی ان تمام کو کیفرے کردار تک پنچانا چاہیے یعنی کہ وہ اپنے مو سے دو چیزوں کو الگ الگ ادا کر رہے ہیں گجرہ والا کی تقریر نوازشی صاحب کی سپیچ کسی کو بولی نہیں وہ روزرشن کی طرح یا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جویلتی صاحب کیونکہ میرا بی بی بومرز کے اندر ہے تو اس لئے انہیں پھر شاید آئیڈیا نہیں ہوگا مگر یہ جو جرنیشن چال رہی ہے یہ دوزار بائی تیس کی جرنیشن ہے ابھی چوبیس آنے جا رہا ہے تو یہ اتنی بچی نے جتنے آپ انہیں سمجھ رہا ہے ادھر جی جناع اس اور جلاو کر رہا ہو کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے انسطادہ دشت کردی عدالت نے تیبہ راجہ سمیت جناع اس کیس کے یارہ ملزمان کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے عدالت نے ڈاکٹر سرمد و محمد اقبال کی درخواست زمانت منظور کر لی انسطادہ دشت کردی عدالت کے جج محمد عرشد جوید نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ ان کے اوپر مقدمہ چھانمیں بٹا دوزار تیس تھا تو میرا حال ہے ابھی یہ معاملہ مزید تحریکین صاحب کے لیے جو ہے وہ چیلنجنگ ہوگا ادھر جی تھوڑی سی الیکشن کمیشن کی بھی پھورتیاں سامنے آئی ہیں وہ سمجھتی ہے کہ قادی فائزہ صاحب کے پاس سپریم کونڈ میں کوئی درہاستے ہیں اگر انہیں ایک بٹے کپ کر لی تو ہمارے لی مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے آج سے کہا جی ستائیس اب نمبر سے اٹھائیس اکتوبر تک جو ہے اترازات کا دن ہوگا آپ اترازات دور کریں پھر ہم فائنل تیس نمبر کو ایک ختمی فرست جاری کر دیں گے اس کے بعد خلقہ بندیوں کا عمل شروع ہوگا اور جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کی طریق ہے مگر انہوں نے بھی تھوڑی سی پھورتی دکھائی ہے پنجاب میں قومی سملی کے ایک سو کیالیس سن میں اکاون کپک میں پنتالیس اور بلوچستان میں سولہ اور اسلامباد میں تین ششتے ہوں گی قومی سملی کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابتائی حلقہ بندیوں کی رپورٹ شائع کر دی ابتائی فرست کے مطابق قومی سملی کے دوسو چھاسٹھ ہلکے ہوں گے ابتائی فرست کے مطابق صوبہ پنجاب میں دوسو ستانویں ہلکے ابتائی فرست کے مطابق صوبہ سن میں ایک سو تیس صبح ہے برپختون ہاں میں ایک سو پندرہ ہلکے ہوں گے پتائی فریس کے مطابق ملوچستان میں اکامن ہلکے ہوں گے مگر اس میں ٹوٹلی کانوے زار اور پولنگ سیشن ہے جس میں سے کالی زار نارمل ہیں بتیز زار جو ہے وہ حساس ہیں اور سترہ زار کچھ جو ہیں انتہائی حساس ہے داسلہ کے قریب جو ہے وہ پولنگ عملہ ہوگا جو پولنگ کو آہ کروائے گا ووٹ کراس کا گیس کا مطلب ہے آہ وہ اس کی گیم جو ہے وہ نے بنانی شروع کر دی کیونکہ شاید قاضی فائزہ صاحب کا پریشر ان سے برداش نہیں ہوگا ادھر آخری خبر سنتے جائے گا پرویزہ صاحب کے مطلعے کیا لگتا ہے کہ پرویزہ صاحب کا ابھی سوافٹر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو آپ جانتے ہیں انڈی کرپشن کا کیس چل رہا تھا یہ جیسی ختم ہوگا ان کے پرویبی صاحب کو بتا دو جنگلات کا کیس ہے اس میں راول پنڈی میں زمین ہے بیشکلی ملک ریاست صاحب کے جوان بھی بیری ہے راول پنڈی کے اندر اس ہی کوئی زمین کا معاملہ ہے تو پرویزہ صاحب کو اس معاملے کے اندر بھی ابھی طلب کر کے ماں قدمہ درج کر کے ان کے حلاف کاروئی شروع کر دی جائے گی تو یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کو بتا دیجئے ابیتہ کا ولاگ طرف تک کی اپ ڈیٹ تھی ولاگ گیوری بسند ہے سب کانچان کو لائک سبسکرائب اپنے دوستر شیئر کر لیجئے گا نیک فردہ کے لیے ہوشت کو جا دی اللہ دلوکہ حمینہ سلام علیہ